بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ایناڈر کلاس آف کمیسٹری سیکنڈ ڈیئر آرگینک کمیسٹری کا پورشن آپ لوگ پڑھ رہے تھے دو لیکچرز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں آج کا جو تھرڈ لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز کے بارے میں اس سے پہلے جو دو لیکچرز آپ لوگوں نے پڑھے تھے ان دو لیکچرز کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا آرگینک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں ان کی ارلی ہسٹری پڑھی تھی وائٹل فورس تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز کی ڈیفینیشن کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا مارڈرن ڈیفینیشن آف آرگینک کمپاؤنڈز دیکھی تھی آپ لوگوں نے اس کے بعد وہ جو وائٹل فورس تھیوری مین تھیوری جو تھی جو بلیو تھا سائنٹس کا آج سے دو سو سال پہلے تقریباً تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کو ریجیکٹ کرنے والا سائنٹس کون تھا تھا فریڈرک وولن سائنٹس تھا اس کے بعد نیکس جو تھا اس کے اندر آپ لوگوں نے لیکچر میں آپ لوگوں نے کچھ فیچرز اف ارگینک کمپاؤنٹس کے بارے میں پڑھا تھا اور اینڈ میں آپ لوگوں نے امپورٹنس آف ارگینک کمپاؤنٹس پڑھی تھی تو آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ سورسز آف ارگینک کمپاؤنٹس کے بارے میں ہے سورسز آف ارگینک کمپاؤنٹس کیا ہوتے ہیں کیا مطلب وہ سورسز آف ارگینک کمپاؤنٹس ارگینک کمپاؤنٹس کو ہم کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کیا سورس ہوتے ہیں ان کا ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس تین سورسز ہیں ارگینک کمپاؤنٹس کے first one is coal ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے کہاں سے حاصل ہوتی ہے second one is natural gas and the third one is petroleum these are the three sources of organic compounds ویسے اب تھوڑی تھی اس کی history کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً 500 سال پہلے یا some millions of years ago ٹھیک ہے some trees, plants, animals ٹھیک ہے پودے, بڑے بڑے درخت animals, janwer, dead form میں جو مر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں these were buried in the earth inside the earth ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے اندر کچھ further bacterial chemical changes آتی گئی وہ زمین کے اندر دستے چلے گئے ٹھیک ہے ان کے اوپر pressure جو ہے بڑھتا چلا گیا اور کافی ایک لمبے عرصے کے بعد ٹھیک ہے وہ کیا ہو گئے organic compounds کے اندر convert ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو basic جو ان کے sources ہوتے ہیں organic compounds کے basic sources وہ کیا ہوتے ہیں زیادہ تر woody plants ہوتے ہیں بڑے بڑے trees درخت ہوتے ہیں اور animals ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ remains of woods trees and animals remains یعنی تباہ ہونے کے بعد باقیات رہ جانے والے باقی رہ جانے والے ٹھیک ہے تو تین sources کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ coal ہوتی ہے ایک natural gas ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے petroleum these are the three sources of organic compounds انہی سے ہی حاصل کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم coal کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلا پہلا source جو ہے وہ کیا ہے coal what is coal coal is a mineral deposit ٹھیک ہے containing combustion substances mineral مادری طور پہ ٹھیک ہے زمین کے اندر سے جو بھی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں مادنیات کہتے ہیں minerals ٹھیک ہے تو coal کیا ہے ایک mineral مادنیاتی طور پہ مادنیات کی طور پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے deposit زمین کے اندر موجود ہوتا ہے دس ہوا ہوتا ہے containing کیا رکھتا ہے combustible substances ٹھیک ہے combustible combustion means آگ پکڑنے والے یعنی اس کے اندر ایسے substances ہوتے ہیں جو کیا پکڑ لیتے ہیں آگ ٹھیک ہے and is a solid fossil fuel اور یہ کیا ہوتا ہے solid form میں ہوتا ہے تھوس ہوتا ہے fossil fuel fossil fuel again وہی چیزیں پودے جانور بڑے بڑے درخت زمین کے اندر دستے چلے جاتے ہیں دستے چلے جاتے ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد وہ جو چیز تیار ہو جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ fossil fuels ٹھیک ہے تو coal کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھی یہ کیا ہوتا ہے it is a mineral deposit containing combustible substances and is a solid fossil fuel clear ہو گیا یہاں تک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں formation of coal coal کی formation ابھی شروع شروع میں organic compounds کی formation کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا same as it is coal کی formation 500 million years ago تقریباً 500 million سال پہلے remains of trees and plants ٹھیک ہے plants اور درختوں کے ٹھیک ہے remains باقی رہ جانے والے inside the earth ٹھیک ہے buried inside the earth زمین کے اندر کیا ہو جاتے ہیں ڈب جاتے ہیں دھنس جاتے ہیں ٹھیک ہے and coal is formed اور coal جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج سے تقریباً 500 million سال قرآنی بات ہے it was believed یہ لوگوں کا کیا تھا خیال تھا تو coal جو ہے آسانی سے نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے اتنی آسانی سے ایک تو آپ نے دیکھا کتنا لمبا عرصہ لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں اور اس کی کچھ نہ کچھ steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ steps ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا steps ہوتے ہیں coal formation کے تو سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس wood جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا woody plants ہوتے ہیں trees ہوتے ہیں بڑے بڑے dead plants and trees wood کے اندر کیا چیز آتی ہے dead plants and trees ٹھیک ہے these this wood is buried inside the earth زمین کے اندر کیا ہوتی ہے اس پر سے دھس جاتی ہے جیسے دیکھیں نا آپ لوگ کوئی بھی جانور اگر مرتے ہیں درخت اگر زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں زمین کے اندر دھسنے شروع ہو جاتے ہیں decomposition ان کی سٹارٹ ہونا لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بلکل ویسے ہی wood wood کے اندر کیا ہوں گے dead plants and trees یہ دمین کے اندر دھسیں گے ان کے اندر کیا ہوں گا bacterial action and chemical reaction اس کے اوپر کچھ bacterial action ہوگا chemical reaction ہوگا this wood will be convert into peat یہ کس کے اندر convert ہو جائے گی peat اب peat کیا ہوتی ہے اس میں کاربن content جو ہے 60% ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے ہمارے پاس fall تیار ہوتی جائے گی کاربن کی مقدار اس کے اندر کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گی کیونکہ organic compounds کے اندر آپ لوگ نے کیا پڑا تھا کہ اس کے اندر کاربن ایک واحد element ہوتا ہے جو کہ لازمی طور پر پایا جاتا ہے جیسے جیسے wood کے اوپر bacterial action ہوگا chemical reaction ہوگا یہ کس کے اندر convert ہو جائے گی peat کے اندر peat میں جو کاربن content ہوگا کاربن کی مقدار ہوگی وہ کتنی ہوگی 60% اب peat تھوڑی سی اور آہستہ آہستہ زمین کے اندر دستی چلی جائے گی اس کا temperature کیا ہوتا جائے گا high اور pressure بھی جیسے جیسے زمین کے اندر چیز جاتی جائے گی زمین کا اوپر سے pressure بڑھتا جائے گا تو high temperature high pressure peat کے اوپر لگے گا تو یہ کس کے اندر convert ہو جائے گی lignite کے اندر کس میں lignite میں lignite is another form of coal جس کے اندر carbon content 60 سے increase ہو جاتا ہے 60 to 70% یعنی 60 سے اوپر اوپر 70% تک lignite کے اندر carbon content موجود ہوتا ہے لگنite اور آہستہ آہستہ زمین کے اندر دستی چلی جاتی ہے اس کے اوپر مزید تھوڑی سی کیا ہوتی ہے changes آتی ہیں pressure بڑھتا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے bituminous coal کس میں convert ہو جاتی ہے bituminous coal میں bituminous coal جیسے بنتی ہے carbon content آہستہ آہستہ اور increase ہوتا جاتا ہے 77 to 87% ٹھیک ہے bituminous coal میں carbon کتنی موجود ہوگی 77 to 87% bituminous coal کے اوپر مزید pressure جب apply ہوگا تو کیا بن جائے گی anthracite ٹھیک ہے anthracite میں carbon کی مقدار over 87% ہوتی ہے ٹھیک ہے 87% سے زیادہ this is the pure form of coal یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس pure coal ہوتا ہے anthracite یہ آپ لوگوں steps یاد رکھنے ٹھیک ہے papers کے اندر short questions میں یہ بہت important question ہے ٹھیک ہے یہ steps آپ بتائیں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے wood ٹھیک ہے اس کے اوپر bacterial chemical reaction ہوتا ہے کیا بن جاتے peat ٹھیک ہے peat کے اوپر high temperature high pressure لگتا ہے کیا بن جاتی ہے lignite ٹھیک ہے lignite کے اوپر high pressure لگتا ہے bituminous coal بن جاتی bituminous coal کے اوپر pressure لگتا ہے کچھ عرصے بعد کیا تیار ہو جاتی ہے anthracite بن جاتی ہے ٹھیک ہے clear ہو گئے یہاں اس کے بعد uses of coal کی اگر ہم بات کریں uses coal کے کہاں کہاں استعمالات ہو سکتے ہیں تو 80% coal اب ہم پاکستان کی بات کریں ہمارا country کیا ہے پاکستان ہے تو پاکستان کی بات کریں 80% of coal is used to bake ہوتا ہے یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے اینٹیں بنانے کے لیے بڑے بڑے بٹھوں کے اندر بڑے بٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اینٹوں کو پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کچھ تھوڑی سی amount domestic purposes کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ لوں کے household یہ عام طور پر گھروں کی اندر استعمال کیا جاتا ہے چولے وغیرہ جلانے کے لیے لکڑی وغیرہ جلانے کے لیے دھو بھی اس کو استعمال کرتے ہیں مون کے پاس کوئلے والی استری ہوتی ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا جاتا ہے یہ اس کے بعد یہ ارگینک کمپاؤنڈز کا بھی کیا ہوتا ہے ایک سورس ہوتا ہے کیا مطلب ہوا کہ کول دونوں ایک ہی چیز ہیں تو یہ بہت سے آرگینک کمپاؤنڈز جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں دسترکٹیو ڈیسلیشن کیا ہوتی اس کے بعد دیکھیں کہ کون کون سے مزید آرگینک کمپاؤنڈز اپنے اندر سے پروڈیوز کرتا ہے دسترکٹیو ہونے چاہیے 502 1000 ڈیگری سلشیر ٹھیک ہے 500 سے 1000 ڈیگری سنٹی گری تیمپریچر دینا ہے کول کو in the absence of air یہ کنڈیشن لازمی ہے دسترکٹیو ڈیسلیشن تب ہی ہوگی جب کول کو ہم ہائی ٹیمپریچر کے اوپر 500 سے 1000 ڈیگری سلشیر پر گرم کریں گے in the absence of air ہوا کی غیر موجود دی میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین طرح کے مزید ارگینک کمپونٹس پروڈیوز کرتا ہے کون کون سے کول کی جیسے ڈیسٹرکٹیو ڈیسلیشن یا کاربنیزیشن ہوگی تو یہ کوک کول ٹار اور کول گیس تیار کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے کول کو زیادہ زیادہ یوٹیلائز کرنے کے لیے کول بیس پاور پلانٹس جو ہیں ان کو لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے کچھ پاور پلانٹس لگائے بھی گئے ہیں اور اس کے بعد زیادہ تر جو کول کے زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ سندھ کے علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں تھر کے مقام پر کوئلہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کنسیڈر کر رہی ہے اس کے پاور پلانٹس میں کول کو استعمال کر کے سستی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کروائی جائے آج اس کا ٹاپک